تو آج جو ہے انشاءاللہ جی ہم ابھی آغاز کریں گے سب سے پہلے پریزنٹ ڈیٹا ویڈ امپیکٹ یہ ہمارا ٹاپک ہوگا جی اس کے ظاہر ہے کچھ سر ٹاپکس ہوں گے جو ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے اور یہ بڑا مزے کا سیکشن ہے پریپیر ٹو پریزنٹ ویڈ کونفیڈنس تو کونفیڈنس ہے بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ ہر بندہ سٹیج فرائٹ میں حسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے میری بوتی نظر آ رہی ہوگی میرے کپڑوں کو لوگ دیکھیں گے کرٹیسائز کریں گے اور ذرا یہ شائنس ہر بندہ محسوس کرتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ڈومین میں یا صرف کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے تمام پریفیشنلز کا یہ چیلنج ہے اور لاس پیس ہر ہم بات کریں گے کہ ڈلیور ہے میموریبل پریزنٹیشن تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آئیم دا لیڈ لرنر تو میری بھی لرننگ ہوگی اور آپ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میں بھی سیکھوں گا کہ یہ آئیڈیاز ان آئیڈیاز کو نہ صرف ہم سنیں سمجھیں بلکہ ان پر پھر عمل بھی کریں تو یہ ظاہر ہے اللہ کی ذات سے بندے کو دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے تو یہی اس سلائیڈ کے شروع میں بھی یہ فگر اگر میں کونے پہ آپ کی توجہ مبزول کروا ہوں دوسرے میں بھی یہی ہے کہ پریزنٹر پریزنٹ کر رہے ہیں اور کالیگز جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ مونگ رہے ہیں سو رہے ہیں بیزار ہیں تو اسی طرح اگلی سلائیڈ میں بھی یہ پکچر بتائی گئی یہ اسی آئیڈیا کو ہیمر کیا گیا ہائیلٹ کیا گیا صاحب کہ وہ بتا رہے ہیں آرگنائزر کہ آپ you are not allowed to use the sprinkler system to keep your audience awake تو اپنی آرڈینس کو سر جگائے رکھنا گیج رکھنا یہ اصل میں ہر پروفیشنل کی ہی میرے حال ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے تو ان باتوں سے ان گزارشات سے ہم آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ظاہرہ ہمیں اللہ کی ذات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ رب زدنی علم اور اسی طرح ایک اور دعا بڑی اچھی ہے اللہمارنی حقیقت لشیائے کماہیہ کہ اللہ پاک مجھے چیزیں اس طرح دکھائیں جیسا کی ان کی حقیقت ہے تو اس دعا کے ساتھ ہم آج اپنا یہ نیا سیکشن شروع کرتے ہیں کہ پریزینٹ ڈیٹا ویڈ امپیکٹ ٹھیک ہے ڈسکورڈ سٹریٹیجیز فور ترننگ ڈیٹا سیٹس انٹو افیکٹیو بیجولز ڈیٹ انگیج اور آڈینس ڈ سپورڈ یور پریزینٹیشن کوئر میسیج تو ایک مجھے خیال آیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ چیٹ باکس میں بھی وہ ٹائپ کر سکتے ہیں میرے لیے اور پہلا میسیج یہ دیا جا رہا ہے ڈا ویڈی آؤٹسٹ کہ ہمیں جاننا ہے ہم سیکھیں گے اور کئی چیزیں ہمیں پتہ ہے وہ ہم ریفریش کریں گے ریکال کریں گے کہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہو انفرمیشن ہو اسے ایک بڑا ہی افیکٹیو ویڈیوال کی فارم میں ہم لاسکیں تو دیکھتے ہیں صاحب کیا بتایا گیا ہے کیا ٹیکنیکس ہیں پہلی سلائیڈا جی ویڈیوال 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 ڈیٹا سر انفرمیشن ہے جو کہ ہماری ٹیم ہماری آرگنیزیشن ہمارا ہمارا کسٹمر ہماری انڈسٹری جنریٹ کرتی ہے یہ سٹینڈر ڈیفینیشن ہے اسے کہہ کہہ کہتے ہیں ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن اور صاحب ڈیٹا کی دو فارمز ہیں ایک ڈیٹا ہوتا ہے کوانٹیٹیٹیف جو کہ نمبر کی فارم میں ہوتا ہے کہ آپ کی سیلز کیا ہوئیں یہاں آپ نے پرٹیکولر کام کو پروسس کرنے میں کتنا ٹائم سپینڈ کیا دوسری فارم ہے صاحب کوالٹیٹیو ڈیٹا تو کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ابزرویشن ہوتی ہیں وہ صاحب فیڈ بیک ہوتی ہے کہ آپ کو کیا چیلنجز آئے اس نئے پروسس کو اڈاپٹ کرنے میں یا آپ کے جو کسٹمر سے ان کی کیا فیڈ بیک ہے بلکل ایسے ہی جیسے انشاءاللہ آج ہم جب یہ سیشن مکمل کریں گے تو میں تمام احباب سے فیڈ بیک فارم شیئر کروں گا کہ جہاں آپ ظاہر ہے ایک قسم کی کوالٹیٹیو فیڈ بیک ایس ویل ایس کوانٹیٹیو فیڈ بیک میرے ساب شیئر کریں گے اوکی جی نیکس سلائیڈ اسی آئیڈیا کی کانٹینویشن ہے صاحب کہ کانٹینویشن 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 جیسا میں اپنی پچھلی سلائیڈ سے پچھلی آئیڈیا سے ریکنکٹ کرتا چلوں کہ میری کوشش ہے کہ یہاں پہ میں بلو بلیک اور گرین انک کے ساتھ جیسے ہم نے کہا اچھی پریکٹس ہے کہ آپ کی سلائیڈز میں پریزینٹیشن میں تیم رام ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہ ہو تو اچھی بات ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پریزینٹ کریں تو گائیڈ لائنز بتائی جا رہی ہیں انہیں یاد رکھیں ابھی ہم تھوڑے دل میں انہیں شیئر کریں گے اور پھر کہاں ہمیں وہ ڈیٹا ویجولیزیشن کی ضرورت ہے یہ ریکنائز کرنا اور تیسرا آسپیکٹ جو ہم اس سیکشن میں جو ہمارا سب ٹاپک ہوگا کہ ڈیٹا کو یوں پریزینٹ کریں کہ کچھ کمپیلنگ سٹوری بنیں سٹوری ٹیلنگ اسے کہتے ہیں کہ قرآن پاگ میں قرآنی جو گزشتہ امتیں ہیں ان کی غلطیاں ان کی اچھائیاں ان کا انجام ہمیں بتایا گیا تو ظاہر ہے ہمیں بھی ڈیٹا کو یوں پریزینٹ کرنا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی اٹینشن بھی گراب کریں اور اسے ایک کہانی کی فارم میں بتائیں تو یہاں ایک کوئیسٹن کیا جا رہا ہے کوئی تیڈ ٹاک سنی ہو تو جس میں آپ نے پریزینٹر کو دیکھا ہو کہ اس نے ڈیٹا کا بڑا اچھا یوز کیا تو یہاں میں ذرا یادہ کرتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی وائرل ایسی آپ کو مل جائیں گی تیڈ ٹاک جن میں پریزینٹر نے بڑا اچھا بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیٹا ویجولیزیشن کے ٹولز یوز کیا ہیں تو انشاءاللہ وہ ظاہرہ گروپ بھی ہمارا موجود ہے اس پہ بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے باقی آپ بھی اسے گوگل کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں سر اور سیکھتے ہیں جو ٹولز یوز کرتے ہیں چارٹس گرافز یوز کرتے ہیں اور اپنی فانڈنگز اپنے ٹیم تک پہنچاتے ہیں تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا اس میں آپ کیا کر سکتے ایک بات ہوگی کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی دوسری ٹائپ ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا تو وہاں آپ فوٹو گرافز آپ کو یوز کرنی چاہیے مجھے یوز کرنی چاہیے اس طرح مجھے کوٹس یوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے کوٹیشن اور کوٹس بڑا امپورٹنٹ ٹول ہو سکتے آپ نے میسج کو افیکٹیو کنوے کرنے کا تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے ساتھ بے شوار ہیں ٹائپ سم کچھ میجر ٹائپ آج کی اس نشست میں اسے دیکھتے ہیں اس پریزنٹیشن میں تو اس میں بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ بلکہ میں اسے پریزنٹیشن موڈ میں لے جاؤں اچھا تو تھوڑا سا زیار enlarge ہو جائے گا میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی ویجولیزیشن اس کی ہوگی کہ آپ جو ویجول دکھا رہے ہیں وہ جب آپ تصویر انفو گراف شیئر کر رہے ہیں تو یہ کوششن اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جو دکھا رہا ہوں یہ تصویر دکھا رہا ہوں یہ چارٹ دکھا رہا رہا میرا یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے بہت امپورٹن کوئسٹن ہے جی مجھے کہنے کی اجازت دیں تو یہ ملین ڈالر کوئسٹن ہے کہ یہ کیوں دکھا رہے ہو دوسرا اسپیکٹ ہے دوسرا رول ہے کہ وہ ایسا ڈی کلٹر کہ آپ ڈسٹریکشن کو وائیڈ کریں 3D چارٹ نہ یوز کریں اور بہت سارا لیبل نہ یوز کریں تو صرف ریلیونٹ چیزیں دکھائیں جو کہ آپ کے کی پوائنٹ کو ہائیلیٹ کریں تیسرا رول بتایا جا رہا ہے صاحب کہ اپنے ڈیٹا کو یوں پریزنٹ کریں کہ اسے سمجھ نہ آسان ہو اس میں لیبلز کلیر ہو اس میں جو پکچر آپ دکھا رہے ہیں اس کی کرتا ہوں کہ صاحب آپ نے کوئی تصویر شیئر کرنی ہے تو ہائی ریزولوشن ہونی چاہیے اگر مجھے کوئی بھیج رہے ہیں تو ظاہرہ اسے آپ یوں بھیجیں کہ اگر آپ بٹس سیب کے طرح بھیج تو اس میں چیلنج ہو جاتا ہے کہ جو میگا بیٹس کا پکچر ہوتی ہے اس میں کلو بائٹس میں آ جاتا بیٹس کی بجائے تو یہ ہمیں پروفیشنل کو کانشس ہونا چاہیے اگر آپ کو familiarize کرنا ضروری ہے کہ اپنے ڈیٹا کو سمجھیں گے خود جانیں گے تو ظاہر ہے بھی رہا مجھے اچھے طریقے سے question answer سیشن میں اپنی audience کے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ دے سکیں گے اور اچھے طریقے سے confidence کے ساتھ اسے explain بھی کر سکیں گے تو اب کچھ چارٹ دیکھ لیتے ہیں صاحب یہ چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے سلائیڈ جا رہا ہے لاز ویک آپ سے شیئر کر اور y axis پہ بھی زائرہ کچھ information جو present کی گئی ہے تو صاحب اسے dissect کرتے ہیں اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن چلیں یہاں ایک سوال میں اپنی audience اپنے participants پینڈ سے پوچھتا چلوں کہ یہ بھی directivity کا حصہ ہے کہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس کے positive ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ کچھ negative ہیں جی ہاں جی اگر کچھ chat box میں بتانا چاہے بات اور ایک negative یہاں اس کا کیا کہی ہے اس کا draw ہے کچھ side node پہ آپ بتانا چاہیں جی please chat box میں open کر رہا ہوں اور ظاہر آپ لوگوں سے request ہے کہ جلدی جلدی دیکھ کے سر اچھا سار میں دوبارہ کہ میری آواز آرہی ہے سر آواز بھی آنی چاہیے میری اور سلائیڈ بھی میری جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑی clear ہونی چاہیے اور ثرڈ ضروری ہے کہ آپ سمجھ بھی پا رہے ہوں تو ایک سر positive thing اور ایک سر جو ہے ایک سر بتائی چلیں اس کا draw ہے جی پلیز میں ایسے کرتا 30 seconds کترا ویٹ کرنا چاہیے 30 seconds 60 seconds ضروری ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام احباب اس پر روشنی ڈالیں پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سلائیڈ کے بارے میں ایکسپرٹ کیا بتاتے ہیں جی سر میں نے پاوس بھی آج آپ کو بھی سوچ سمجھ نے کا موقع مل جائے چلیں دو گھونٹ پانی پریزنٹر کے لئے بھی ضروری ہے کہ پریزنٹر تیار ہو کے رات کو اچھے نیند لے کر صبح پریزنٹیشن کر لیں رزوان صاحب نے کچھ شیئر کی ہے ہم دیکھتے ہیں رزوان صاحب اگلی سلائیڈ میں سوالوں کے ہمیں کیا جواب دیا گیا پہلا جو انپٹ دی جا رہی ہے یا کہا جا رہا ہے نمبر ایک کام کرنا چاہیے کہ لیبلز مسنگ تھے ایکس اور وائی ایکس پہ اب ظاہر ہے میں سلائیڈ آپ کو پچھلی چلیں دکھا دیتا ہوں جلدی سے مل کے دیکھ لیتے ہیں جی ایکس اور وائی ایکس پہ لیبلز ہی نہیں ہیں تو ظاہر ہے اسے میں اکثر کہتا ہوں اپنے احباب سے اکثر بچے ہم ایمیل کرتے ہیں کہ وہ ایمیل میں سبجیکٹ نہیں لکھتے یا بندہ اٹیشمنٹ کرنا اکثر بھول جاتا ہمیں یاد آتا اٹیشمنٹ تو کی نہیں تھی ایمیل میں یا اگلا بندہ ہمیں رسیبر بتاتا یار ایمیل کبھی کبھی یوز کریں گے تو 3D ٹریٹمنٹ یہاں پہ اکسیسیو ہے تیسری بات کی گئی ہے کہ Y ایکسیس کے انٹرولز پہ ڈیٹیل بڑی زیادہ ہے یہ دیکھ لیتے ہیں صاحب کہ واقعی یہ تھا چیلنج اس گراف کا یہ چیلنج تھا کہ X ایکسیس پہ تو ہے Y ایکسیس پہ کیا ہے بہت سارا ڈیٹا ہے بہت چیلنج ہے کہ یہ سپیس ہے ہی نہیں یہ ظاہر ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ اس میں امپروو کی جا سکتی تھیں تو صاحب یہ کچھ حملے اب آگے اسے مزید الیبوریٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹا جو کام کرنے والا ہو جو کام کرے وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو پہلا ٹول ہے قوانٹیٹیٹیو انفرمیشن میں وہ ہے سب چارٹ ہم سب یوز کرتے ہیں تو آئیئے دیکھیں